حسرات دروش شریف دیکھتا ہوں جب بھی مکانبہ ہوتا ہے پڑھنے کا تو لگتا ہے کچھ ہی لوگ دروش شریف ہوتے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے یا تو دروش شریف یا نہیں ہے یا یہ یاد تو ہے مگر یہ نہیں پتا ہے کہ دروش شریف کا مقاب ہے اس کے قوائد بھی تھے رسولِ گرامنِ بقام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے کس کو آقا نے فرمایا کہ وہ جنت سے دور ہے اور جہنم سے قریب ہے بخیل تھو مگر بخیل ہے کون عام طور سے لوگ یہ جانتے ہیں جس کے پاس دولت ہے اور خرچ نہیں کرتا وہ بخیل ہے اسی کو صرف لوگ پتیر سمجھتے ہیں مگر آقا نے فرمایا کہ بخیل انسان جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے کسی کی بات غلط ہو سکتی ہے مدینہ کے تاجدار کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی اب دیکھئے آپ بخیلوں کی لسٹ میں تو نہیں ہے آقا نے فرمایا بخیل انسان جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہے تو یہ وہ کر کے رہے گا یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا اب بخیل ہے کون آپ بخیلوں میں تو نہیں اپنا نام درد کر آ رہے ہیں تو میرے آقا نے بخیل کی بھی تعریف کر دی اور آقا نے فرمایا مدینہ کے تاجدار نے فرمایا بخیل وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پھنے مدینہ کے تاجدار نے فرمایا بخیل وہ آدمی ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے میرا نام لیا جائے اوہ آدمی مجھ پر درود نہ پھے وہ بخیل ہے اوہ بخیل جنت سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے دونوں آقا کا فرما بخیل جنت سے دور جہنم کے قریب ہے بخیل کون ہے میرا ذکر ہو اوہ مجھ پر درود نہ پھے وہ انسان بخیل ہے اس لیے میں کہوں گا کہ کبھی بھی دور شریف پڑھنے کی بات آئے تو آپ اس میں بخالت سے کارنل ہیں یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو آپ کے قطی کو ایمام دور پڑھ رہے ہیں وہی دور آپ پڑھئے یہ کوئی ضروری نہیں کہ جو دور میں پڑھ رہا ہوں وہی دور آپ کو پڑھئے آپ جو یاد کیے ہیں جو دور آپ کو یاد ہے وہی پڑھئے مگر بخیلوں کی لسٹ میں آپ نہ پڑھے کچھ نہیں آپ کو یاد ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں ایک مرتبہ چھوک کر پلند آواز سے آپ لوگو شرم ہے اللہ رب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عیبادو محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اُڑتا ہوا گوھار بھی اُن کے دیار کا اُڑتا ہوا گوھار بھی اُن کے دیار کا ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا اُڑتا ہوا گوھار بھی اُڑتا ہوا گوھار بھی اُن کے دیار کا ہے شامیانہ رحمت پروردگار کا اب بھوسا جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا ہے آش پر دماغ نسی میں بہار دا ہے ہے آش پر دماغ نسی میں بہار دا ہے اَا اسلام تیری نبز نہ ڈھوپے گی حشر تک اسلام تیری نبز نہ ڈھوپے گی حشر تک تیری ربوں میں خوں ہے رواں چار یاد کا تیری نبو میں خوں ہے رواں چار یاد کا غالباً نقیب نے اس شیر کو کہا تھا اس شیر کو غالباً انہوں نے ہی کہا تھا آج آپ جانتے ہیں خلیبہ دویا حضرت عمری خاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تعلق سے کچھ باتیں میں کروں گا ویسے سب کے سب صحابہ ستارے ہیں ہدایت کی میرے آقا نے فرمایا آ صحابی کنیو جو فغیرہ یہی اقتدائیتو یہ حتدائیتو میرے صحابہ ہدایت کے اشتار ہدایت کے ستارے ہیں ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پڑھو گے مسلمانوں تو وہ سب ہدایت کے اشتار ہدایت کے ستارے ہیں اس میں سے حضرت عمری خاروقِ عاظم وہ ہے کہ تمام انسانوں کے بعد تمام نبیوں کے بعد تمام انسانوں میں سب سے اوچھا مقا سب سے افضل حضرت عبو فقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر حضرت عبو فقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہدا دیا جائے تو مسلمانوں تمام انسانوں میں عمری خاروقِ عاظم ہیں جو تمام انسانوں میں پہلے نمبر پہ آتے ہیں مگر یہ یاد رہے کہ عمری خاروقِ عاظم کو ہٹانے کے بعد جب انہوں کو شامل کر لیا جائے تو پہلے نمبر پہ حضرت عبو فقر صدیق ہیں دوسرے نمبر پہ حضرت عمری خاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کی شان مجھ ایسا مولو بھی کیا بیان کرے گا کہا تھا شفیق جمنپوری نے مسلمانوں حضرت عبو فقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمری خاروقِ عاظم کے قانون سے کہ شفیق انکان ہے سکرات و جالی نوستہ لیکن شفیق انکان ہے سکرات و جالی نوستہ لیکن زمانہ کر نہیں سکتا ابو پکرو عمر پیدا یہ تو ممکن ہے کہ آج زمانے میں سکرات پیدا ہو جائے مکرات پیدا ہو جائے جالی نوست پیدا ہو جائے فلسفی پیدا ہو جائے عبدالکلاب پیدا ہو جائے عبدالکاندی جیسا ایک گامیا پیگیانی پیدا ہو جائے یہ ہو سکتا ہے چیسٹے اسپیسلسٹ پیدا ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ہیڈ اسپیسلسٹ پیدا ہو جائے یہ ہو سکتا ہے کوئی آئی اسپیسلسٹ پیدا ہو جائے یہ سوالہ سب کچھ پیدا کر سکتا ہے مگر ابو پکرو عمر نہیں پیدا کر سکتا ابو پکرو عمر نہیں پیدا کر سکتا مسلمانوں وہیں شفیق جانپوری نے کہا تھا شفیق انکان ہے سکرا تو جاری نوز کا لیکن زمانہ کر نہیں سکتا ابو بکرو عمر پیدا زمانہ کر نہیں سکتا ابو بکرو عمر پیدا اور ان کا مقام کی طرح اوچھا ہے بڑی بڑیلوک کے قریب ہو جائیے موزی امارت کے قریب ہو جائیے اس کے اوپر والے سیرے کو آپ دیکھنا چاہیے تو قریب کھرا ہو کر یہ اوپر والا سیرہ آپ کو نہیں بکھائیے ابو بڑیلوک کے قریب ہو کر دیکھنا چاہیے تو سر کیتنا کیا کرنا پڑے گا وہ کیتنے اونچے ہے اس کو ایک شاید داتا ہے اپنے انداز میں وہ بھی نہ تھاگ دے در آرشے بری کو دیکھیں کیونکہ جب سکرہ دکھا یہاں کریں گے اسی لئے شاید نے کہا ٹوپیاں تھاگ تھے گر آرشے بری کو دیکھیں تو اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ ریپاکتے نہیں اونچے اونچوں کو نظر آئے نہ ریپاکتے نہیں یہ اونکا مقام ہے مسلمانوں کب آئیے میں آپ کو بتاؤں اسلام کا اقتلائی دور ہے اور اسلام کا اقتلائی دور کیسا تھا کتنا پر خطر تھا مسلمانوں کی اس وقت اسلام قبول کرنا پیغمبر اسلام کے غلامی کا پتہ اپنی گردن میں ڈالنا پورے سماج کو اپنا دشمن بنانا تھا اپنی جان کو اپنے سر کو ہکھیلی پہ لے کر کے چلنا تھا مسلمانوں اس وقت جب اسلام دھیرے دھیرے ابھی پھیل رہا تھا دھیرے دھیرے آگے پڑھ رہا تھا اسلام کے ماننے والوں کی تعداد بے اقتلائی روایت مسلمانوں ایک اعتبار سے تو اسلام کے ماننے والوں میں مردوں کی تعداد چانیس ہو گئی تھی اور عورتوں کی تعداد گیارہ ہو گئی تھی اور دوسری روایت کے مطابق مردوں کی تعداد انتانیس ہو گئی تھی اور عورتوں کی تعداد تیریس ہو گئی تھی اس وقت حضرت عمر فاروق اے آسم اسلام کو کبھل کیے ہیں جو عمر فاروق اے آسم مسلمانوں واقعے پھیل کے تیرہنے سال کے بعد پیدا ہو گئے ہیں اور ستائیس سال کی عمر حضرت عمر فاروق اے آسم رضی اللہ و تعالی آنہوں کی ہوئی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام پڑھ رہا ہے اسلام کے ماننے والوں کی تعداد کی بدل پڑھ رہی ہے تو اس وقت کبھا اور مشرقین مل کر کے ایک پیتھک کیے تھے مشورہ کیے تھے اور وہ پیتھک اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ اسلام کو مصبوط کیسے کیا جائے مسلمانوں کی تعداد کیسے بہائی جائے وہ پیتھک اس لیے کی گئی تھی مسلمانوں کی کیسے اسلام کی پڑھتی ہوئی کتھ کتھ گئی جائے مسلمانوں کو پیسے کنٹرول تک گئی جائے مسلمانوں کی تعداد کو پڑھنے نہ دیا جائے اسلام کو مٹا دیا جائے یہ میں اس لیے اس بات پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ یہ جہر لے کر کے جائیں میسے بہائی جو ناہی مسلمانوں شبو سے ہی اسلام مٹانے کی کوشش کی جائے اور اسلام مٹانے والے کیا تریبتے کے اپنائے تھے اگر آپ چاہتے ہو اسلام مٹانے والوں کے مقابلے میں آنا تو ان صحابہ کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا جو چون دو سو سال پہلے اسلام کو بھول کیے تھے اور سن کو ہتھیلی پہلے کر کے چلتے تھے اور مسلمانوں انہوں نے سب اسلام پچھایا نہیں اسلام کو رنیا میں پھیلا دی وہ بیٹھک ہوئی تھی لوگ اس میں مشورہ کر رہے تھے کیا کیا جائے اسلام کی پڑھتی ہوئی طاقت پیسے روکی جائے اسلام پڑھی تیزی سے پڑھ رہا پہل رہا ہے مسلمانوں کی تعداد پڑھتی جا رہی ہے انتالیس ہو گئے ذرا سوچو ادھر پائپ کر کے مشورہ ہو رہا مشورے میں تائیں کی یہ ظالم کیا کی پیغمبر اسلام کو ہی ختم کر انہیں قتل کر دیا جائے نہ وہ رہیں گے نہ لوگ تعلما پڑھیں گے نہ اسلام پہلے گا تیہ تو کر لیا مگر معاملہ یہ سامنے آیا کی کون اس کام کو انجام تھا کون کو قتل کرے گا سب خاموش ہیں یہی عمر ننگی کروار لیتے ہیں اب آتے ہیں اس کام کو میں پڑھوں گا کسی کو کیا پتا اگر ہم پلان بنا رہے ہیں عمر کے ہاتھوں پیغمبر اسلام کو قتل کرانے کے لیے ظالم ادھر پلان بنا رہے ہیں مگر ان ظالموں کو نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں ادھر مدینے کے تاجدار پہوہ دیگارِ عالم سے عمر کو مانگ رہے ہیں عمر کو مانگ رہے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دعا کیا تھا جو میرا کی راک کی مسلمانوں پیغمبر اسلام نے دعا کیا تھا اور دعا کیا کیا تھا اللہم عیسی لسلام بے عمر بن خطاب خاص ستن اے رب کے گائنا عمر بن خطاب و مسلمان بنا کر کے اسلام کو عزت اور راکت اتا کرمہ اسلام کو قوت اتا کرمہ ادھر کس منانے اسلام اسلام بکانے کے لیے عمر کو تیار کیے ہیں عمر بنگی پھلوار لیے ہیں وہ کہے ہیں کہ پتا رہے ہو 49 مسلمان ہو گئے ہیں میں تکتا ہوں چالیسرے نمبر پہ تو اسلام کو قبول کرتا ہے میں چالیسرے نہیں ہونے دوں گا یہی سے ایک ذہن ملا عمر چالیسرے کے مخالف ضرور تھے مگر کم تھے جب اسلام نے داکھل نہیں ہوئے پھر نہ ہو تھے اگر آج کوئی چالیسرے کا مخالف ہے تو وہ سوچ لے کی وہ باہر ہے اسلام سے کیم حضرت عمر بھاروک عاظم چالیسرے کے مخالف تھے چالیسرے نہیں ہونے دیں گے مگر عمر کو کیا پتا تھا کہ وہ چالیسرے نمبر میرا ہی ہے پیغمبر اسلام نے یہ دعا کی تھی اللہم آئیززیل اسلاما پر میں گور کیا کہ عمر بن خطاب اور ابو جہل میں سے تو میں سوچا اور جو لگا ہے یہی بتا رہا ہے ابو جہل کا نام پر نہیں آنا ہے کیوں نہیں آنا ہے کہ مسلمانوں یہ بہترین پراکٹر کوئی دعا لکھتا ہے تو دعا لکھ دیتا ہے مگر جب آگ پاکے یہ دعا نہ ملے تو تم نیچے لکھتا ہے یا یہ مسلمانوں وہ بولی تھا یہ لینا سروری یہی ہے یہی میں چاہتا ہوں کہ یہی ملے مگر یہ نو ملے نہیں کی صورت پر یہ ہو تو مسلمانوں اور دنیا کے میک کر کے اوپر مسلمانوں دنیا کے میک کر کے اوپر ہو سکتا ہے وہی دعا ملے وہی نہ ملے مگر کبکہ محبوب تو کسی دنیاکار سے نہیں مانگ رہے تھے بروبہ بیگار سے مانگ رہے تھے تو وہاں ہونے اور نہ ہونے کیا کوئی سوارے نہیں پیدا ہوتا میں اس آگیش پر یہ گھو کیا آقا نے فرمایا تھا رب نے کہاینا کو عمر اور رب جہاں میں سے جو پوچھے پیانا ہو اس سے تو اسلام کو مگر پہلے رمبر میں عمر کو رکھا یہ پتا رہا ہے کہ مسلمانوں رب کا رب تو اپنے محبوب کی رسا چاہتا ہے اور رب تو اپنے محبوب کی رسا چاہتا ہے دعا کس نے کیا ہے مدینے کے تاجے دار میں میرے آقا کی دعا کا آنم یہ ہے دعا کے الفاظ باد میں آدھا ہوتے ہیں سنو وہ بولیت کی سنت پہلے عطا کر دی جاتی ہے دعا کے الفاظ باد میں آدھا ہوتے وہ بولیت کی سنت پہلے عطا کر دی جاتی ہے مسلمانوں یہ یوپی دمول بھی نہیں کہتا بلکہ مرائیڈی کے تاجے دار کہتے ہیں بھائی امبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو انہوں نے کہا تھا اجابت کا سہرہ نینائت کا جوڑا اجابت کا سہرہ نینائت کا جوڑا دلہن پر کے لیے دعا اے محمد نئے عالم نے تو سوکر میں پرائیڈی پہنچا وہ تاجے داری پرائیڈی سے جاننا چاہا پرائیڈی کے تاجے دار آپ نے پیغمبر کی دعا کو دلہن ہی کی طرح کیوں کہا باقی دعا خصوصیت تھی پیغمبر کی دعا کو آپ نے دلہن کی طرح کیوں کہا تو جواب ملا تو مولنگی ہو کر دیا بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکا جو دلہن ہوتی ہے اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہی جانا ہو تو سواری کے انتظار میں ہوتی ہے خود سواری پہ چڑھتی ہے مگر جسے دن دلہن ہوتی ہے اس دن وہ سواری کا انتظار نہیں کرتی سواری اس کا انتظار سواری درما سے پھیلائی جاتی ہے اسے سجایا جاتا سوارا جاتا ہے دروہ سے پہ گاری لگائی جاتی ہے وہ خود سے نہیں دوسرے لوگ اس کو بیٹھانے کے لیے ہوتے ہیں یہاں مائکے میں دوسرے بیٹھانے والے ہوتے ہیں اور وہاں سسورہ میں دوسرے اتارنے والے ہوتے ہیں نہ یہاں اس کو بیٹھنا پڑتا ہے خود سے نہ وہاں اتارنا پڑتا ہے خود سے یہاں بیٹھانے والے بھی ہیں وہاں اتارنے والے بھی ہیں اور اتار کر کے عزت کے ساتھ لے جا کر کے اس کو مقصود دورے میں پہنچانے والے بھی ہیں پیغمبر کی دعا کو یہ کہا اس لیے دوران کی طرح کہا کہ پیغمبر کی دعا کہا یہ ہے کہ نہ جانے کی سبگت ہے نہ آنے کی سبگت ہے نہ پانے اجابت کی کنٹی خکتانے کی سبگت ہے بلکہ ادھا سے یہ دوران پن سبا کر کے گئی ہے مسلمانوں ادھا پہلے سے تیاری کر دی گئی ہے اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا پڑھی ناز سے جب دعا اے محمد ادھا دوران چاہائی گئی ہے ادھا اتارنے کی تیاری ہو رہی ہے مسلمانوں یہ پیغمبر اسلام کی دعا ہے اس پیغمبر نے جب دعا کیا تھا کہ رب نے کائنات خاص طور سے عمر بن خطاب کو مسلمان بنا کر دے اور اسلام کو عزت اور خوبت عطا فرما مسلمانوں اس دعا کا ہی اثر ہے کہ جو مسلمانوں کو ہاں دھوئے تھے ملک میں ملک اتھتے ہوگا تھا جتنا عمر بھروت عاصم کے زمانے میں ہوا اور جتنا تیزی سے اسلام عمر بھروت عاصم کے دور میں پھیلا اتنا تیزی سے اسلام کسی کے دور میں نے رہا اللہ سبحان اللہ دعا ہے پیغمبر اسلام نے دعا سکھ یہ نہیں کیا تھا مسلمان بنا تھا با 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 ان کو مسلمان بنا تھا کہ ان سے اسلام کو عزت اور خوبت عزت اور خوبت عزت اور خوبت عزت اور خوبت عزت انہیں مانگا ہوں اس کا مقام کتنا آلہ ہوگا ایدھر یہ ننگی تلوار لے کر کے چلے تھے ارادہ تھا میں باگر اسلام کو قتل کروں گا چلے ننگی تلوار لے کر وہ آپ نے سنا ہے انتالیس یا چاریس مرد ایمان لاتھی کے تھے گیارہ یا تیریس اور دیں ایمان لاتھی کے تھے تب عمر فاروق اعظم یہ قدم اٹھائے ہیں ننگی تلوار لے کر کے چلے ہیں جیسے ہی کچھ دور گئے تھے مسلمانوں حضرت ابو نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو رہی اور جب نعیم بن عبداللہ سے ملاقات کوئی تیور دیکھا ہاتھ میں ننگی شمشیر دیکھ لی پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو عمر نے کہا پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں میری تلوار نیان سے باہر جس کے نام سے نکلتی ہے جب تک اس کا پھون نہیں پھی لیتی ہے تب تک بھی نیان کے انکر نہیں جاتی ہے آدمی اس تلوار کو نیان سے باہر دیا ہوں پیغمبر اسلام کا سر کلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں اتنا سننا تھا حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا عمر جاتو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا ہے قبیلہ سہرہ اپنے حاشق سے تُو کئی سے بچو گے اس کام کے بعد وہ بدلہ لیں گے تجھے قتل کر دیں گے اتنا سننا تھا عمر کا دیپی ہائی ہو گیا تیور بدلہ اگر آتے ہیں لگتا ہے تُو بھی باپ دادا کا دین چھوڑ کر تُو بھی اسلام قبول کر لیا ہے حضرت نعیم بن عبداللہ نے کہا ہاں میں نے باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے اوہ مسحبی اسلام کو قبول کر لیا ہے عمر نے کہا اول کا خاتمہ بات میں کروں گا آپ والے پجھے ہی نتا لیتا ہوں تلوار سبھانی ہے نعیم بن عبداللہ نے بھی اپنی تلوار سبھانی ہے وہ قریب تھا کہ دونوں طرف سے تلواریں چلتی مسلمانوں مگر اتنے ہی میں عمر سے کہا تھا نعیم بن عبداللہ نے اے نعیم پیغمبر کا خاتمہ بات میں کرنا جس پیغمبر کا سر قرم کرنے لکنے ہو اس پیغمبر کی محبت کا چراہ تیری بہاں پیغمبر کی محبت کا چراہ چلا رہی ہے تیرے پیغمبر کی محبت میں جور نظر آ رہے ہیں جس اسلام کو بھی جانے کی بات کرتے ہو تو بات نہ بھی جانے کی بات کرنا وہ اسلام تیرے گھر کے اندر بھوس گیا ہے تیرے گھر کے اندر بھوس گیا ہے ایتنا سننا تھا کمار موائن بن عبداللہ پہ کیا کلوان چلا دے وہی سے راستہ بدلے اپنی بہاں کے گھر کا راستہ پکڑا اپنے بہنوئی کے گھر کا راستہ پکڑا اور اپنی بہاں کے گھر کی طرح گئے بہنوئی کے گھر کی طرح گئے اور وہاں جب پہنچے ہیں تو کیا عالم تھا مسلمانوں وہ اسلام کا اتدائی دور تھا درواسہ بند ہے آئی کی بہاں فاتمہ بنتے خطہ آئی کے بہنوئی سعیب بین زید یہ دونوں پران پڑھیں اس وقت اسلام قبول کرنا سماعت کو اپنا دشمن بنانا مگر اسلام قبول کر کے کامرہ پنک کر کے سماعت کے گھر سے گھر کے اندر لوگ قرآن پڑھ دیتے آج اس طرح کا ڈر نہیں ہے مگر آج ہم اس سے کیا سبق سکھتے ہیں یہی میں کہا واقعہ سنتا کہ آپ سکھو مسا نہ لیجئے آپ اپنی کمی کو محسوس کیجئے اس دور میں وہ چھپ چھپ کر کے قرآن پہا کرتے تھے اور آج ہم نے قرآن کو تاکی زینت بنا کرتے رکھ دیا ہے صرف تیجہ کے جن کے لئے رکھا ہے چہاروں کے جن کے لئے رکھا ہے دسما اور دسما کے لئے رکھا ہے چاریسما کے لئے رکھا ہے صرف ہم اس موقع پہ قرآن کی تلابت کی جاتی ہے آج اسی کا نتیجہ ہے مسلمان کہ 300 کروڑ سے زیادہ کندہ داداد مسلمانوں کی ہو گئی ہے مگر مسلمانوں کی حالت بند سے پتہ ہو بھی چلی جا رہی ہے تین پتین سلم کی چکی میں ان کو پیسا جا رہا ہے ان کی اس طرح کو آمرو کا چناسہ نکالا جا رہا ہے پچھلیاں گلتی ہیں تو ان کی پستگوں کے اُتر گلتی ہیں آج آنڈیاں اُٹھتی ہیں تو ان کے آشیانے کو اُخھانے کے لئے اُخھا کرتی ہیں مگر ان کو ہوشتی نہیں ہے جرسے قرآن آگر تُو نے بھولایا ہوتا جرسے قرآن آگر تُو نے بھولایا ہوتا تو یہ سوانہ نہ سوانے نے دکھایا ہوتا جرسے قرآن تُو نے اگر بھولایا ہوتا تو یہ سوانہ سمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار ہوں گے تاریخِ قرآن ہو کر قرآن کو تاک کی سینہ تُو نے بنا لی گا ہے اسے یہ میں کہنا چاہوں گا سواج میں بادکار زندگی بزارنا چاہتے ہو پھر کھوئی ہوئی قاقت تو واپس لانا چاہتے ہو پھر وہی وقار حاصل کرنا چاہتے ہو پھر وہی حصت حاصل کرنا چاہتے ہو پھر وہی وہ وہ دب تبا حاصل کرنا چاہتے ہو پھر وہی حاصل کرنا چاہتے ہو پھر وہی حاصل کرنا چاہتے ہو پھر وہی حاصل کرنا چاہتے ہو صحابہ اکرام کی سینہ تک کو دیکھو اور قرآن سے رشتہ مصبوط کرو قرآن کو تاک کی سینہ بنا کر کے نہ بکھو خاص طور سے آج ہمارا نو چوان طبقہ مسلمانوں موبائل پہ امکرینہ پھلتا رہتا ہے مگر قرآن پہنے کی توفیق اس کو نہیں ہوگی ہم قرآن سے بھور ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں آج کروڑوں کروڑ کی تعداد نے بھی ہو کھٹے آج ظلم کی چکی میں پیسے جانے ظلم کی چکی میں پیسے جانے اپنی کمیوں کو محسوس کرو صرف وہ مسارے میں کیلئے سوتے نہیں جب عمر بھارو کے آسم وہاں پہنچے تو وہ کیا رہا تھا ان کی وہاں فاطمہ بنت خطاب ابا ہنوئی سعید بن زہر بھر کے اندر قرآن پڑھ رہے تھے حواز باہر آگئے آئے ان دوروں کو پڑھا کم رہا تھا حضرت خفافر اللہ یہ پڑھا رہے تھے تو چھپ کر کے لوگ پڑھا بھی رہے تھے چھپ چھپ کر کے لوگ پڑھا بھی رہے تھے مگر جبھی لوگ قرآن پڑھ رہے تھے آج ایسا قبر نہیں ہے جبھی ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں آپ نہیں پڑھ رہے ہیں کمی ہے نا آپ پتائیں کمی ہے کی نہیں چھپ لچے دار لچک دار ڈھنگرہ شولہ بار خطاب سن کر کے مسا لے لیتے ہیں کمیوں کو نہیں محسوس کرتے ہوں کمیوں کو بھی محسوس دیجئے عمرِ بھالو کے آزم دروازے کی کھنگی کھٹھٹھاتے ہیں آواز دیتے ہیں ان کی آواز سُٹھ کرتے اندر پھٹا چل گیا کی محسوس اور ان کا ایسا غالی تھا کہ حضرتِ خباب پلند کی وجہ سے ان کے بہنوئی ان کی بہن کے گھر دینے کے محسوس پہلے وہ چھپ گئے تب ان کی بہن فاطمہ بنت خطاب نے آ کر کے دروازہ کھولا اور جب دروازہ کھوتی ہیں یہ اندر جاتے ہیں تو اندر جا کر کے جاتے ہی اپنے بہنوئی کو سامنے پا کر کے پوچھتے ہیں کیا بات ہے تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے یہ کیسی آواز آ رہی تھی تم لوگ کونسی کتاب پڑھ رہے تھے مگا ان کے بہنوئی سعید بن سہید رضی اللہ تعالی آرہوں ہیں وہ بات کا ٹال دیتے ہیں وہ بات کا ٹال نہ تھا اتنے ہی میں عمر پوچھ پڑتے ہیں اور باتیں ہمیں پتا چلا ہے کہ تم دونوں باپ دادا کا دین چھوڑ چکے ہو اور نیا دین تم نے قبول کر لیا ہے اب تیار کر لیا ہے اتنا سننا تھا سعید بن سہید نے کہا ہاں باپ دادا کا دین چھوکی باطل تھا اور یہ دین چھوکی حق ہے اس لیے ہم نے پاتی دین کو چھوڑا ہے وہ دین حق کو ہم نے قبول دیا ہے اس دین کو اپنایا ہے جس دین کو خدا نے اپنا دین کرا دیا ہے انت دین نہ انکاللہ اللہ اسلام لو نبی 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 اللہ تک độngی سلام اللہ کے نتیج أنگر نبی 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 نبینixo اللہ احتشاش مرتدي ہے لا سبحان اللہ یہ دین کیونکہ سچا ہم نے اس کو اپنا لیا غصے میں تو گئے ہی آپ نے بہرگوئی کو سبیل پھر پتک دی پتک کر کے پھر تحاشا پھر اتنا شروع کیا ان کی بہان فاطمہ بنت خطاب دوری بچانے کے لیے جب قریب پہنچی ہیں بچانے کی کوشش کر رہی ہیں تو اسی غصے میں ایسا گھوسا اپنی بہان کو مارا کی ان کی بہان لہلہان ہو گئی گر گئی سمحل کر کے اونٹھی آؤٹ کر کے کہا دیا امار اس لیے مار رہے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے نبی کی محبت کا چراب دل میں جلا لیا ہے اس لیے تم مار رہے ہو جس خطاب کے تم بیٹے ہو اسی خطاب کی میں بیٹی ہوں تم مار مار کر کے ہماری چان لے سکتا ہے جسم کا ایک ہے اور بہا سکتا ہے مگر مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان نہیں لے سکتا اسلام میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہو سکتی جب خاطمہ بیٹی خطاب نے اپنا دیور بدلا اور جب عمر بن خطاب سے اتنا کہا عمر بن خطاب نے جب پہن کا دیور دیکھا ہے وہ بہا ہن کو ساتھ بھی دیکھا ہے غصر ٹھنڈا ہو گیا غصر ٹھنڈا ہو گیا جب غصر ٹھنڈا ہوتا تو کہتے ہیں اچھا تم لوگ پڑھ رہے تھے کیا وہ کتاب لاؤ اجھے بھی دکھلا ہو ان کی بہا ہن فاطمہ بیٹی خطاب کرتی ہیں وہ اللہ کا کلام وہ پاک اور تو نہ پاک وہ پاک کتاب تیرے ہاتھ میں جائیں یہ نہیں ہو سکتا لاکھ اثرات کے بعد وہ قرآن نہیں دی وہ کتاب نہیں دی عمر کو غصر کرنا پڑا اور غصر کر کے آئے آنے کے بعد اب جب وہ کتاب دیتی ہیں تو اتنا پاک سے جو دیا تھا اس میں سورہ تاہا مسلمانوں یہ پہانا شروع دیئے سورہ تاہا پہتے پہتے ابھی یہاں پہنچے تھے انہ نی ان اللہ لائی لہ اللہ انا بھا بھدری واقمی صلات علی زکری مسلمان ایسائیت پہ پہنچے تھے کہ کہتے ہیں کہ تاک پند کر کے ہم کو محمد عربی کے پاس لے چلو ہمیں مدینہ کے تاگے دار کے پاس لے چلو ہمیں مہتوبے پاپردگاہ کے پاس لے چلو جیسے ہی اتنا کہا ہے وہ خفاف جو چھوپے ہو گئے تھے ان کے دن سے گھر کے گوشے میں نکل کے باہر آتے ہیں اور نکل کر کے باہر آ کر کے کہتے ہیں امار اس خبری میں تجھے دینا چاہتا کل جو نراک کی راک میں پیغمبر اسلام نے دعا کیا ہے وہ پیغمبر اسلام نے اپنی دعا میں کہا ہے اور اپنے کائنا اب امار بن خطاب کو مسلمان بنا کر کے مسلمانوں دو ہوائے کو سامنے رکھئے تھا امار بن خطاب یا ابو جہر میں سے کسی کو مسلمان بنا کر اسلام کو بھوا مگر یہاں کا نمبر اس وقت آتا ہے جب یہاں سے پہنے مسلمانوں تب اس کا نمبر آتا ہے پہلے ہی والا مل گیا تو دوسرے والے کی سمجھتے نہیں پڑتی ہے مسلمانوں سلام داسا لگاؤ کہاتے ہیں میں اس خبر ہی تجھے دیتا ہوں پیغمبر نے چومیرات کی رات میں یہ دعا کی ہے لگتا ہے پیغمبر کی دعا تیرے حد میں قبول حسنہ اب غور کیجئے حضرت خباب پاتے ہیں چلو میں لے کر کے چلتا ہوں چلو گی مصطفیٰ جانے رحمت کی پاس چلو میں لے کر کے چلتا ہوں کروار ہاتھ میں لیے امار جا رہے ہیں حضرت خباب اپنے ساتھ ساتھ لے جا رہے ہیں کہاں لے جا رہے ہیں صحابہ پہاڑی کے قریب حضرت آرکم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی گھر پر آقا آرام فرما رہے تھے وہی تھے یہ عمر پھولے کر کے حضرت خباب آگے پڑھے عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی حضرت حمسہ حضرت تلہ حضرت آرکم کے دروازے پھر پہردار کی آئیسیت سے تھے آقا کی افاظت و نگرانی کی گلت سے تھے دور ہی سے حضرت حمسہ کی نظر پڑھی عمر آرہے ہیں ہاتھ میں ننگی تلوار نظر آرہی ہے دیکھتے ہیں حضرت حمسہ حضرت اللہ تعالیٰ انہوں اور کہتے ہیں دیکھو عمر آرہے ہیں سامنے سے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے آنے کا انداز اچھا نہیں نظر آرہا ہے مگر آنے دو اگر اللہ کو عمر کی بھلائی منصور ہوئی تب تو عمر آگ بچیں گے ورنہ عمر کی تلوار ہوگی عمر ہی کی گردن ہوگی عمر کی تلوار ہوگی عمر ہی کی گردن ہوگی حضرت عمر وہاں تر کنچے ایدھا کوئی یہ پوچھے سوچ رہے ہیں کہ عمر آ رہے ہیں ان کو دیکھا جائے ان کی نیت کیا ہے نیت اگر ان کی خام ہوئی تو ان کی درواز جو اوچھی گردن اُلا دی جائے گی یہ حضرت عمر نے کہا تھا مگر اسی بیچ میں مسلمانوں اودھار وہی ناشی ہو چکی یہ مدینے کے تاجدار کے اوپر میرے آقا اودھائی حضرت عقم کے دھر سے باہر نکلتے ہیں وہ حضرت عقم کے دھر سے باہر نکل کر کے مدینے کے تاجدار آگے آتے ہیں اور آگے آ کر کے عمر بن خمتاک کے عمر بن خمتاک کے ہاتھ میں جو تلوار ہے اسے پکرتے ہیں اور ان کے دھامن کو پکرتے ہیں آقا وہ پکل کر کے کہتے ہیں اُمار یہ فساد کم تک پرپا ہوتا رہے گا کیا اس دن کا تم انتظار کر رہے ہو اس وقت کا تم انتظار کر رہے ہو کیا کہ تمہارے اوپر چلے کو اس وائی مسلط کر دی جائے کیا اس دن کا تم انتظار کر رہے ہو میرے آقا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا کہانہ تھا کہ عمر کے ہاتھ سے تلوار گری ہے اور اوپر فاروق کے عزب کلمہ پڑھتے ہیں بسادو اللہ الہ اللہ وانکا عبداللہ ورسولہ انہوں نے کہا میں دوا ہی دیتا ہوں کی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے کوئی طردگی کرنے کے لائق نہیں ہے وانکا عبداللہ ورسولہ اور آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں مسلمانوں یہ کلمہ پہنا تھا عمر کلمہ پڑھے اب شائد کہتا ہے عمر گئے تو سنگ لینے کے لئے مگر نبی کی غلامی کا پٹہ گردن میں ڈال لیا ہے عمر سنگے نبی گئے انہ سنگے عمر گئی اب پڑی نگاہے مصطفہ کو زندگی سمر گئی مسلمانوں نبی کی غلامی کا پٹہ اپنی گردن میں ڈال لیا داخلے اسلام ہو گئے عمر کا بیان ہے کہ میرا اسلام قبول کرنا تھا وہاں جتنے مسلمان تھے مارے خوشی پہ جھوگو تھے اور اتنی پلند آواز سے نارے اندربیر لڑائی کی پولا مکتہ کے لوگ سنیں سنیں آپ سوچیں اس کے بعد عمر فاروق آسم اب فاروق آسم ہیں کل کچھ اور تھے اب کچھ اور ہیں مسلمانوں یہ عمر فاروق آسم اب ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں مدینے کے تاجدار پہ کہاں بھی شک ہم حق پر کہاں جب حق پر ہیں کہ یہ چھپ چھپ کر کے عبادت کرنے کی ضرورت ہے یہ پوشیر کی تب تک یہ چھپنا تب تک اس کے بعد عمر کا بیان ہے کہ جیتنے لوگ ہم وہاں تھے ایمان والے سب جو سب بنائے اب جو سب بنا کر جو وہاں سے ہم لوگ حرم کی طرح چلے ایک سب میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے دوسری سب میں میں تھا وہاں ہم لوگ کہے مسلمانوں المختصر وہاں جانے کے بعد یہ لوگ جب کہے تو اب تیک کر کے قفار و مشیقی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور عمر فروتی آسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے اب سوچ میں پڑ گئے کہ یہاں کیا ہوگا ہم تو کل تک پلان یہ بنائے تھے ہم تو کل تک یہ سوچ رہے تھے کہ عمر جائے ہیں مصطفہ کا سب کلم کرنے کے لئے مگر تو یہ ساتھ کلم کریں گے یہ نبی کی گلاوی کا پٹا اپنے گردنگ ڈالتے آ رہے ہیں وہ کبھی نہ کھاتی ہوگے حضرت عمر فروتی آسم کھاتے ہیں میں اسلام لانے کے بعد میں اپنے مامو ابو جہل کے پاس ابو جہل رشتے میں مامو لگتا تھا عمر فروتی آسم کہتے ہیں میں ابو جہل کے پاس لیا کیونکہ وہ بھی ایک سردہ اب وہ اثر آدمی تھا اس سے پہلے دیکھو لوگ چھپ رہے اپنے اسلام کو ظاہر مل کر رہے ہیں عمر فروتی آسم اسلام کیا کو بھولتی ہے اسلام کے دشمن ہی کہ کر جانا ہے اپنے مامو ابو جہل کے پاس اور وہاں جا کر کے آواز دیا ابو جہل نے پوچھا تو کہا میں عمر بن خطاب ہوں تیرا بھانجہ ہوں پاپ جاڑا کا دین چھوڑ دیا ہوں اسلام کو مل کر لیا اپنے سننا تھا ابو جہل نے کہا عمر ایسا ہم ازنا کرنا اور اس کے بعد اندر چلا گیا دروازے کی دھوڑی بند کر دی کچھ دیر تک میں انتظار کرتا رہا اندر چلا گیا پھر آیا نہیں کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد میں دوسرے سردان کے گھر گیا اور دوسرے سردان کے وہاں بھی جا کر کے میں نے اسی طرح سے کہا وہ نکلا تو اندر سے مگر پوچھا کیا بات ہے تو میں نے کہا میں عمر بن خطاب ہوں اور میں باپ دادا کا دین چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیا ہوں جب اس سے کہا تو وہ بھی ابو چہل ہی کی طرح سے کہا عمر ایسا ہر کس نہ کرنا اور وہ بھی اپنے گھر کا دروازہ بنگ کر لیا پھر کی وجہ سے وہ بھی اندر چلا گیا مسلمانوں یہ دھرے تو کیا دھرے آؤ دیکھو حضرت عائشہ صدیقہ بیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کہتی ہیں وہ بیان کرتی ہے ان سے روایت ہے کہ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا تھا انی لانسورو اہلا شیاتی لیل چننے بھال ان سے قد فرکو من عمر مسلمانوں حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آقا اے دھوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرمایا کہ میں نگاہے کو بھوپس سے دیکھ رہا ہوں جن کے شیطان ہوں یا انسان کے شیطان ہوں یہ دونوں میرے عمر کے خوب سے بھاگتے ہیں عمر کے خوب سے بھاگتے ہیں مسلمانوں اوپر فاروق عاصم تھا یہ رو بھوٹ دب دبا تھا آج کی جو آمین ہیں وہ بتاتے ہیں کوئی کہتا ہے کہ شیطانی وسوسہ ہو جایا کرتا ہے جب میں سوتا ہوں تو کہتے ہیں سوتے وقت کلمے کی انگولی سے اپنے سینے پہ یا عمر فاروق عاصم لکھ لیا کرو شیطانی وسوسے سے پچ جاؤ گے مسلمانوں کلمے کی انگولی سے لکھ لو جب نام کا یہ اثر ہے تو اس ساتھ کا اثر کیا ہوگا جب نام کا یہ اثر ہے تو مسلمانوں اس ساتھ کا اثر کیا ہوگا سرام ناسا لگانا سوچنا وہی اوپر فاروق عاصم ہے کہتے ہیں اس کے بعد میں گیا تھرم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوگے تھے اور میں اس کام کو انجام دے رہا تھا کوئی اس میں سے ایک شخص نے اس سے پھوچھا کیا تم اپنا ایمان اور اپنا اسلام اس طرح سے ظاہر کرنا چاہتے ہو وہ گھر گھر بھوم کے بتا رہے تھے میں اسی طرح ظاہر کرنا چاہتے ہیں اس نے کہا کتنا بھوم ہوگے وہ چند آدمی جو وہاں پتھر کے پاس بیٹھے ہو گیا ہے نا اس میں سے پھلا آدمی نہیں سا آیا کہ کھانی اس سے تم کہہ دو راز کی بات کہہ دو ابھی وہ پرد چاروں طرح پھیران کر دے گا یہ اس کے پاس گئے جا کر کے اس سے کہا کہانا تھا تو اس نے پوچھا کیا واقعی مسلمان ہو گیا کہا ہاں میں اسلام قبل کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا اتنا کہنا تھا تو اس نے اعلان کیا ہے لوگو کمار باپ دادا کا دید چھوڑ چکا اس اعلان کو سن کر کے جو آس آس آگل بھگل وہ پاہو مشرقین تھے وہ آئے آ کر کے گلت گئے یہاں اب شور شرابہ ہونے لگا آپس میں تھکا مکی ہونے لگی تاکہ تاسمائی ہونے لگی آج اب شور شرابہ ہوگا تو ابو جہل نکلا اور ابو جہل نکل کر کے پوچھ رہا ہے یہ کیسا شور شرابہ ہو رہا ہے یہ کیسا ہنگامہ ہو رہا ہے لوگوں نے کہا یہ عمر ہے جو باپ دادا کا دید چھوڑ کر کے اسلام قبول کر لیا ہے اسی لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے ایتنا کہنا تھا مسلمانوں ابو جہل نے کہا تھا ایسا کرو کہ تم لوگ اسے چھوڑ دو میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دے دی ہے میں نے اپنے بھانجے کو پناہ دے دی ہے یہ اعلان کرنا تھا تو مر سے اُلجھنے والے اپنا اپنا راستہ پکڑ دیئے چلے گئے سب کے سب تو چلے گئے مسلمانوں مگا اُپڑے فاغو کے آسر تو یہ باق اچھی نہیں لگی آجو مدینے کے تاجہدار کی پناہ میں چلا گیا ہو اس کو دنیا دار کی پناہ کی کیا سرگت ہے مسلمانوں اُمارے فاغو کے آسر کہتے ہیں اس کے باق میں کہا ابو جہل کے دروا سے تھے وہ جا کر کے کہا جواروں کا اے ابو جہل میں تمہاری پناہ کو تجھے واپس کرتا ہوں مجھ کو تیرے پناہ کی سرگت نہیں تھی ابو جہل کے آسر اس کے باق اچھو دینوں تھا تو پھارو مشرگیر سے اس طرح کی جھاپے ہوتی نہیں اور اوپرے فاغو کے آسر اس بہادری کے ساتھ لڑے کہ جو مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوں گے تھے وہ ہاتھ پھڑ کر کے بیٹھ گئے مسلمانوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیا اور مسلمان اب آلال اعلان نماز پڑھنے لگے دین کی تبلید کرنے لگے مسلمانوں پیغمبر اسلام نے ویسے فاغو کے آسر کا لقب نہیں دیا فاغو کا لقب ان کو ودینے کے تاجہدار نے دیا کہ اب حق اور باقیر کے بیچ میں حق اور وہ ساتھ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان سے حق اور باطل کے بیچ میں فرق پیدا ہو گیا مدینے کے تاجہدار مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب عمر فاروق اعظم کو عطا فرمایا اس عمر فاروق اعظم کی شان اس عمر فاروق اعظم کا مقام کیا ہونا مسلمانوں خود قصصے حمدازہ لگا سکتے ہو کہ کسی دنیا دار میں نہیں محضوبِ پروردگار نے فرمایا ترمی جی شریف کی حدیث ہے اور رسولِ گرامی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاک کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے کیا مسلمانوں عمر فاروق اعظم کی فضیلت کے لیے یہ کافی نہیں کہ مدینے کے تادیدار فرماتے ہیں کہ اگر محضوبت کا دروسہ بند نہیں ہوتا اور میرے پاک اگر کوئی نبی ہوتا تو کوئی دور نہیں ہوتا وہ عمر نبی ہوتے اسی سے پتا چلتا ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اور ہوگا مقام کتنا عالی ہے کتنا پلند و بالا ہے مگر محضوبت کا دروسہ تو جو کی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بند ہو دیا اس لئے عمر نبی نہیں ہے مگر آقا نے فرمایا صرف اس لئے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے تو قرآن مقدس میں مولا علی تو یہاں کا تاتے ہیں آج بھی قرآن مقدس کے امدر عمر کی رائے موجود ہیں باد مدینہ تلیل مولا علی رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آج بھی قرآن مقدس کے امدر عمر بھاروکی آسر کی رائے موجود ہے وہ کس طرح سے موجود ہے ایبن امر فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا تھا اب اس معاملے میں عوروں کی رائے اور ہوتی تھی اب عمر بھاروکی آسر کی رائے اور ہوتی تھی تو اس وقت تو قرآن کیwir امر بھاروکی آسر کے رائے کے معافیت کا ترہور carve رائے کے معافی تناسیل ہوتی تھی مسلمانوں سے پتہ امبر اسلام کے نردیک نہیں پڑھوڑ دیگارے حالت کے نردیک اومر کیا ہے کہ اومر کی رائے کی معافی تک میں قرآن کی آیتیں اترا کرتی تھی آیتیں اترا کرتی تھی سرام پندہ سا لگاؤ وہی ایمین اومر کا دیلہ ہوتا آلہ ہوتا آتے ہیں کہ اور اگر کسی معاملے میں لوگ مشورہ دیتے تھے اور کا مشورہ اور ہوتا تھا اور اومرے بھرو کے آسم کا مشورہ اور ہوتا تھا تو جو مشورہ اومر کے دیتے تھے ان کے مشورہ کی معافی تک میں قرآن کی آیت اترا کرتی تھی مسلمانوں سے دوسروں نے بیان کیا خود اومرے بھرو کے آسم بیان کرتے ہیں کہ رب کے کائنات نے دیکھ کس باتوں میں میری پاس سے معافی تک کی ہے دیکھ کس باتوں میں میری پاس سے معافی تک کی ہے سرام پندہ سا لگاؤ وہ شخص کا مقام کیا ہوگا ہم اس کی یاسپت کو کیا بیان کرتے ہیں کہ رب کے کائنات نے یہ گھدو نہیں ایک کس باتوں میں اومرے بھرو کے آسم کی پاس سے معافی تک کی ہو آپ دیکھ لو اس میں سے بہت ساری آیتیں قرآن مقدس کی اس طرح کی ناصر ہوئی ہیں آپ دیکھ لیجئے اومرے بھرو کے آسم کہتے ہیں کیونکہ یہ پورا اسلام ہے کٹھا نہیں نا دھیرے دھیرے ایک کے قانون کٹھتے ہیں کٹھتے تھے ابھی پردے کا ہوت نہیں اومرے بھرو کے آسم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسولِ گرامی ابھی کہا صل اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے ہیں آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے چاہتے رہتے ہیں آزواجیں متحراتی آپ کی خدمت میں رہتی ہیں تو پہہتر ہوتا آپ انہوں کو حکم دیتے کیوں پھارتے ہیں ابھی پردے کا حکم نہیں آیا اس وقت کا یہ ماملہ اومرے بھرو کے آسم آتے ہیں میں نے رسولِ گرامی ویکار صل اللہ علیہ وسلم سے آتے کی گا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں ہر طرح کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں آزواجیں متحرات بھی بہتی ہیں اس لیے میری نائے یہ ہے کہ آپ آزواجیں متحرات اور پردے کا حکم دیں اومرے بھرو کے آسم باتے ہیں پہلے یہ میں آپ یک کر دی جا اور میرے ہاتھ کرنے کے بعد وہ اومی حات المومنیر کے تعلق سے پردے کی آئے تھے مقدسہ ناصر ہو گئی آئیتیں مقدسہ ناصر ہو گئی اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ عمرے بھرو کے آسم کی رائے کیا ہے ان کا مشمرہ کیا ہے مسلمانوں عمرے بھرو کے آسم کا مقام خدا اور رسول کے نتیج کیا ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا اس کے بعد وہ کہاتے ہیں یہ آئیتیں مقدسہ ناصر ہوئی یہاں سوال تو موہم موہمنا مکان جب تم کوئی چیز سردت کے استعمال کہ مانو سوال کرو امیحاق البومینین سے تو بس آلو تم مانو مموارا حجاب تم مانو ان سے سوال کرو پردے کے باہر سے رہ گئی پردے کے باہر سے یہ آئیتیں مقدسہ کم ناصر ہوئی انہیں بھرو کے آسم کہتے ہیں پہلے میں نے مدینے کے تاجدار سے کہا میں نے حق کیا کہ اس میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں امیحاق البومینین کو آپ کہیں کہ وہ پردے میں رہیں ابھی یہ رائے شاہی دیئے تھے ان کی رائے کی معافیتت میں یہ پردے والی ایک ناصر ہو گئی اب اس سے اندازہ لگاؤ اسی طرح سے کس باتوں میں امرے فارو کے آسم کہاتے ہیں کہ پروردگارِ عالم نے میری پاس سے اتفاق کیا ہے میں کس مطبع ایسا ہوا ہے مسلمانوں اس سے آپ اندازہ لگاؤ جو سمرے فارو کے آسم کا مقام کیا ہے وہ آپ دیکھو حضرتِ امیر حضرتِ معالیہ رضی اللہ بیان کیے ہیں کہ امر کی بات کرتے ہو ابو بکر صدیق کے پاس دنیا نہیں ابو بکر صدیق کے پاس دنیا نہیں آئی انہوں نے اس کی خواہش بھی نہیں کی تماننا بھی نہیں کی مگا امرے فارو کے آسم کے پاس دنیا پہنکا مگا انہوں نے اس سے قبول نہیں کی بھو براندیا بہت مول کو پتے ہو امرے فارو کے آسم کے دورِ خلافت میں وہاں شہروں کے قبضہ بہت کافی آیا مالِ غریمت کافی آیا اس میں سے ایک شہر کے بارے میں آیا شہرِ مدائن یہ ان کے دورِ خلافت میں پتے ہویا اتنا مالِ غریمت وہاں سے آیا اتنا مالِ غریمت وہاں سے آیا کہ اس سے پہلے کسی شہر کے فتح ہونے میں اتنا مالِ غریمت میں آیا اتنا مالِ غریمت آیا اس کا اندازہ آپ اس سے لگائے کہ اتنا مالِ غریمت آیا تو آتا ہے اس شہر کو فتح کرنے کے لیے جو رسکر کام آئی تھی اس میں سپاریوں کی تعداد ساکھ ہزار تھی ساکھ ہزار کی وہ فتح تھی جس نے شہرِ مدائن کو فتح کیا تھا تو ساکھ ہزار تعداد تھی اور جو مالِ غریمت آیا تھا اس کا ایک بٹے پانچ حصہ بیت المال کا نکار دیا گیا ایک بٹے پانچ حصہ بیت المال کا نکارنے کے بعد جو مال بچا تو انہوں ساکھ ہزار لسکرینوں میں مجاہدوں میں بانٹا گیا تو انہوں میں جو بانٹا گیا نا ایک سپاہی کو بارہ ہزار دینار ایک سپاہی اب اندازہ لگائیے ایک سپاہی کو بارہ ہزار دینار ساکھ ہزار سپاہی ہیں بارہ چھکے بہتار بہتار کروڑ کو ان کو بانٹا گیا مگر یہ نہ سمجھ لینا یہی اتنا تھا ایک بٹے پانچ حصہ اس کا نکار جب بیت المال کا ڈال دیا گیا ہے اور جب بیت المال کا ڈالا گیا ہے تو ایک بٹے پانچ حصہ کتنا بنا آج میں جب دیکھ رہا تھا تو قلم اٹھا کر کے جوڑا تو وہ اتھارہ کروڑ بنا مسلمان میں اس طرح سے دیکھو وہ اتھارہ کروڑ بنا ایک بٹے پانچ حصہ اور یہ مالے بنیمت میں یہ نہ سمجھ لینا یہی اتنا تھا بلکہ اس کا ایک خصہ وہ ہیرے چواہنا چڑے ہو گئے تھے اور وہ مقصود تربار میں ساہے کسنا کے لیے بچھایا جاتا تھا وہ عمر فاروق اے آسم کے پاس بھیجا گیا مگر عمر فاروق اے آسم کو وہ شاہ و شوقت والی زندگی نہیں وہ فقیرانہ زندگی ان کو منصور تھی مسلمانوں وہی زندگی گزارتے تھے وہ بھی مٹھوایا اب وہ کتنا قیمہ کی فرض تھا مسلمانوں انقاضہ اس سے لگانا ایک تکڑا ایک باریسٹ لمبہ ایک باریسٹ مربہ یعنی لمبہ چوڑا ہی براہا ایک باریسٹ لمبہ ایک باریسٹ چوڑا تکڑا اُس فار سکھا آری اے گھوٹہ ساہ وہ بیس ہزار میں بیتا تھا اوہ دیس آجار میں بھی جا تھا اتنا مالِ غنیمت آیا تھا صرف شہرِ ملائیم کے فتح میں مسلمانوں عمرِ فاروقِ آسف کے دور میں کتنے ملت فتح ہوں گے ہاں مسلمانوں کتنے ملت فتح ہونے کے بعد سرام داسا لگا لو سوچ لو کہ عمرِ فاروقِ آسف کے بعد دولت کتنی آئی مگر کہتے ہیں معاویہ یہ کہتے ہیں معاویہ کسونوں سونوں معاملہ یہ ہے دولت تو آئی دنیا تو آئی مگر عمرِ فاروقِ آسف نے اس کو ڈھوڑا دیا اور اس سے قبول نہیں کیا اور فقیروں والی زندگی گزارنا انہوں نے پسند کیا مسلمانوں انہوں نے فقیروں والی زندگی گزارنا پسند کیا یہاں تک کی مسلمانوں ایک وقت عیسیٰ بھی تھا کہ ایک آنے والا آیا جس وقت اسلامی موجہ ہے تھی ایران اور آس پاس کے قلقوں میں تحلقہ مچائے ہوئے تھے وہ آیا لوگوں سے پوچھا عمرِ فاروقِ آسف کے بتا لے تو کسی نے کہا کیا پوچھ رہے وہ کسی مہار میں دھوڑو نہ ملے آبادی کے باہر کئی سوئے ہوں گے آبادی کے باہر کئی سوئے ہوں گے یہ آبادی سے باہر نکلا اور جب آبادی سے باہر نکلا تو پھر پھر وہی بات صحیح نکلی دیکھا ایک جگہ عمرِ فاروقِ آسف اپنی زیرا خوطہ کیا بنا کریں زمین پہ سوئے ہوئے ہیں نید میں ہیں یہ سوچا یہ ہی شخص ہے جس کی وجہ سے دنیا میں تحقہ مچا ہوگا دنیا میں کوہرام آجا ہوگا اور یہ چین سے سو رہا یہ بڑا بورڈنین چانس ہے اس کو قتل کر دیا قتل کر دیا جائے نہ رہے ماس نہ بجے ماسو نہیں قتل کا ارادہ کیا تلوار کھیجی موقع کا فائدہ اٹھانا چاہا مگر وہ نہیں جانتا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے تلوار جیسے ہی کھیجی اس کا اپنا بیان ہے یہ جب تلوار کھیجنا تھا کہ دو شیف تہارتے ہوگے اس کی طرف بڑھے اور جب دو شیف وہ اچانک آ گئے تہارتے ہوگے اس کو زاند کی طرف بڑھے اور جب یہ چیخ مارا ہے تو اس کی آواز سنطر کے امرے خارج کے آزابور کے بیٹھ رہتے ہیں اور بیٹھ کر کے پوچھتے ہیں بدا مانے نہ کیا ہے اس نے کہا ایسی ایسی بات ہے مجھ کو کلمہ پڑھائیے داخلے اسلام کر لیجئے مجھ کو کلمہ پڑھائیے داخلے اسلام کر لیجئے مسلمانوں عمر بھی گئے تھے عمر بھی گئے تھے سر لینے کے لیے سر دے دیگا یہاں یہ سالم چاہتا تھا کہ عمر کے سر کو اُمرا دوں مگر یہ بھی دیکھا مسلمانوں کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے عمرے فرموں کے آسم جو مارنا چاہتا تھا مگر اللہ رب العصر کسے بچائے مسلمانوں جنیا کی کونسی طاقت ہے جو اس کو مار کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا پچھے جسے روشن خدا کرے وہ عمرے فرموں کے آسم رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے مسلمانوں آپ خبرائیں نہیں حالات بنتے ہیں حالات بگڑتے ہیں مگر حالات کو بننے دیجئے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمانوں کا تیور کیا ہونا چاہیے سر ہتھیلی پہ لیے صورت کردار میں آ سر ہتھیلی پہ لیے صورت کردار میں آ امرد مومن کی طرح سایہ تلوار میں آ یوں ہی موجو کے تھپیروں سے لڑسنا کب تک یوں ہی موجو کے تھپیروں سے لڑسنا کب تک اگر ساہی کی تمنا ہے تو مجدھار میں آ اگر ساہی کی تمنا ہے تو مجدھار میں آ اور الحمدللہ رب العالمین استقرالاللہ رب می کل سمیمتو بولی سم